خلو دوستو آج ہم بات کریں گے ہونر کے ٹاپ تری موبائلز کے بارے میں جو آنے والے نومبر میں جس کی پرائز ہوگی دس ہزار اور پندرہ ہزار کے درمیان تو دوستو میں ہوں وسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمازون شاپ تو دوستو نمبر ون پہ آتا ہے ہونر کا ایٹ سی اگر بات کریں اس کی سپیکشن کی تو دوستو یہ اینڈرٹ ایٹ پنٹ پنٹ اوریو پہ کام کرتا ہے اور اس میں سناپ ڈراغن سکس ٹھٹی ٹو ہے اور اس میں فور جی بھی کی رہم ہے اگر بات کریں اس کے ڈسپلی کی تو ڈسپلی اس کا سکس پائنٹ ٹونٹی سکس انچ کا ہزڈی ڈسپلی ہے سکرین اس کا آئی پی ایس ایل سیڈی ہے اگر بات کریں اس کے کیامرہ کی تو اس میں ڈول ریل کیامرہ ہے تیرہ پلس دو میگا پکسل کا فرنٹ کیامرہ ہے آٹھ میگا پکسل کا اگر بات کریں اس کی اپیچر کی تو اس میں ریل کیمرہ اپیچر ہے F1.8 فرنٹ کیمرہ اپیچر ہے F2.0 اگر بات کریں اس میں سٹورج کی تو اس میں انٹرنل سٹورج ہے 32 GB کا اور اس میں 256 GB تک آپ اس کو سپین کر سکتے ہیں اس ڈی کارٹ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں اگر بات کریں اس کی بیٹری کی تو بیٹری اس میں 4000 کی دی گئی ہے پر اس میں کوئی چارجنگ کا سپورٹ نہیں ہے اس میں فنگر پرنٹ سکینر آپ کو مل جائے گا اور ڈول سم کا سپورٹ بھی آپ کو مل جائے گا رہی بات اب پرائیس کی تو دوستو اس کی ایکسپیکٹڈ پرائیس ہے 11,785 یہ چینیز پرائیس ہے اس کو انڈین پرائیس میں کنورٹ کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ موبائل ساڑھے گیارہ ہزار یا بارہ ہزار کے اندر انڈیا میں آ جائے اگر بات کریں اس کے لانچ ڈیٹ کی تو اس کی ایکسپیکٹڈ لانچ ڈیٹ ہے 29 نومبر 2018 امید ہے یہ موبائل جب تک آ جائے دوستو نومبر دو پہ آتا ہے ہمارا ہونر کا نائن ایکس اگر بات کریں اس کی اسپیکیشن کی تو اس میں اینڈاٹ ایٹ اوریو ہے اور اس میں سیلیکون کا کرن سکس فائن نائن پروسیسر ہے اور بات کریں اس کے رائم کی تو فور جی بھی رائم ہے اگر بات کریں اس کے ڈسپلی کی تو فائی پائنٹ ایٹی فور انچ کا فل ہسڈی ڈسپلی ہے اسکرین اس کا آئی پی ایس LCD ہے اور بات کریں اس کے کیامرہ کی تو اس میں ڈول ریل کیامرہ ہے تیرہ پلس دو میگا پکسل کا اور فرنٹ کیامرہ ہے سولہ میگا پکسل کا بات کریں اس کے سٹورج کی تو اس میں انٹرنل سٹورج ہے 64 جی بی کا اور 256 جی بی کے ساتھ آپ اس کو ایس ڈی کارٹ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں اگر بات کریں اس کی بیٹری کی تو بیٹری اس میں تین ہزار کی دی گئی ہے بٹ اس میں فنگر پر پر اس میں کوک چارجن کا سپورٹ آپ کو نہیں ہے ہاں اس میں آپ کو فنگر پرنٹ سکنر مل جائے گا اور ہیبری سٹیوٹ کا سپورٹ بھی مل جائے گا اب بات کریں اس کی پرائس کی تو دوستو اس کی ایکسپیکٹڈ پرائس ہے 14,990 روپے جو چینیز پرائس ہے میں آپ کو انڈین روپیز میں کنورٹ کر کے باتا رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ موبائل ساڑھے چودہ ہزار یا پندرہ ہزار تک آئے اگر بات کریں اس کے لانچ ڈیٹ کی تو ایکسپیکٹڈ لانچ ڈیٹ اس کی 30 نومبر 2008 امید ہے یہ موبائل جب تک انڈیا میں آ جائے نمبر 3 پہ آتا ہے دوستو ہونر کا V9 پلے بات کریں اس کے اسپیکیشن کی تو یہ انڈرویڈ V7 نوکٹ پر کام کرتا ہے چپسٹ اس میں میڈیا ٹیک کا دیا گیا ہے اور 4GB کی رہ میں اگر بات کریں اس کے ڈسپلے کی تو ڈسپلے اس میں 5.2 انچ کا ہزڈی ڈسپلے اسکرین اس کا IPS LCD ہے اور بات کریں اس کے کیمرا کی تو ریل کیمرا اس میں 13 میگا پکسل کا ہے فرنٹ کیمرا اس میں 8 میگا پکسل کا ہے اور اس میں ریل کیمرا اپیچر F2.0 ہے فرنٹ کیمرا اپیچر اس میں F2.2 ہے اور بات کریں اس کے سٹوریج کی تو اس میں انٹرنال سٹوریج 32GB کا دیا گیا ہے اور 128GB آپ ایز ڈی کاشت کے زیادت یوز کر سکتے ہیں بات کریں اس کی بیٹری کی تو اس میں 3000 کی بیٹری دی گئی ہے کوئی چارجن کا سپورٹ بلکل بھی نہیں ہے ہاں اس میں آپ کو فنگر پرنٹ سکینر مل جائے گا اور ہیبرٹ سیم کا سپورٹ بھی آپ کو مل جائے گا اگر بات کریں اس کی پرائز کی تو دوستو اس میں ایکسپیکٹڈ پرائز اس کی 11,790 ہے جو چینیز پرائز میں اس کو انڈین روپیز میں کنورٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ موبائل 12,000 کے اندر آ جائے یا ساڑھے گیارہ ہزار یا ساڑھے بارہ ہزار پر یہ پرائز میں یہ موبائل اگدم بکواس رہے گا دیکھتے ہیں اس کی لانچ ڈیٹ تو اس کی ایکسپیکٹڈ لانچ ڈیٹ ہے 30 نومبر 2018 امید ہے یہ موبائل جب تک آ جائے پر یہ موبائل کا مجھے تو نہیں لگتا کوئی فائدہ ہے تو دوستو یہ تھے ہونر کے ٹاپ 3 موبائل جو نومبر میں آنے والے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر میرے بولنے میں کچھ گلتی ہوگی تو ماف کرنا I hope you like this video so please اس ویڈیو کو like کیجئے share کیجئے اور subscribe کیجئے اور bell icon کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں thanks for watching I really appreciate your time موسیقی